میرے نبی نے درمزی شریف کی روایت ہے کفل ایک بنو اسرائیل کا نوجوان ہر رات زنا اور نئی لڑکی شراب اور نئی لڑکی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار جب کامرے میں داخل ہو آیا تو وہ رو رہی ہے تو کہنے لے گا کیوں رو رہی ہو میں تمہیں زبردستی تو نہیں لیا تو کہنے لگی کفل میں پیشاور عورت نہیں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے جب مالدار لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نلام ہو جاتے ہیں میرے اللہ نے کیا عجبات کہی مجھے اچانک خیالہ اللہ اکبر اللہ کہتا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيشَمْ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پہ سلام پڑھتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں نا تُو اِن پہ سلام پڑھ وَسَلِّ عَلَيْهِمْ خُضْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُتَحْرْهُمْ بِهَا وَتُزَكِّهِمْ وَسَلِّ عَلَيْهِمْ جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں تو اِن پہ درود پڑھ اللہ اکبر جہاد کرنے والوں کو نہیں کہیں پہ درود پڑھ ذکر کرنے والے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے تبلیح کرنے والے تحجد پڑھنے والے روزہ رکھنے والے ان کے نہیں کہا میرے نبی ان پہ درود پڑھ کہتا میرے نبی میں اور میرے فرشتے تجھ پہ درود پڑھتے ہیں تو ان پہ پڑھ جو میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں نلام ہو جاتی ہیں جب مالدار اپنی زکاة روک لیتے ہیں تو نے کہا کفل عزت دار ہوں غربت نے میری عزت بیچتا غربت نے میری عزت بیچتا تو کفل رو پڑا کہنے گا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اس ہی عزت کے ساتھ چلی جو تمہیں پیسے دیئے ہیں تمہیں حدیعہ ہیں میرے لئے دعا کر میں بہت کتہ انسان ہوں آج تیرے آنسوں کے تفیل میں توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں بتا کہ ہونے کیا والا ہے وہ لڑکی گھر پہنچتی ہے پیچھے اچانک کفل مر جاتا اس کو نہیں خبر کہ موت سر پر کھڑی ہے تو میرے رب کی رحمت اثر متوجہت ایک غریب کے آنسوں نے اس کو توبہ پہ کھڑا کر دیا یہ ایسا بدماش تھا کہ اگر اگر کل یہ مردہ پایا جاتا ہے تو اس کو اٹھانے کوئی نہ آتا غسل دینے کوئی نہ آتا جنازہ پڑھنے کوئی نہ آتا قبر میں اتارنے کوئی نہ آتا تو میں آئے میرے رب میں قربان جاؤں تیرے اوپر میرے اللہ تُو کیا قدردان ہے ہم ہی نہ قدرِ نارشنا ہیں میرے اللہ نے کیا کیا وہ کیا جو کرتا ہی نہیں پردے کے پیچھے نہیں دیکھا تھا کسی کو لیکن اللہ جو چاہے کر دے اللہ نے پردہ اٹھا دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کے اوپر بڑا موٹا لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے جاؤ اس کا جنازہ پڑھو میرا یار بن گیا ہے اے ہائے دوستی لگانے میں کیا تیزی دکھاتا ہے میرا اللہ کوئی ہے اس طرح معاف کرنے کے نظام بنائے تو اس رب کی رحمت اور جنت کو کیوں چھوٹا کر دیا ہے کہ ہمارے زبا کوئی جنت میں نہیں جائے گا ہمارے زبا کوئی جنازہ پڑھو میرا